یار جب سے یوکی آیا ہوں نا دو سال سے پاکستان چھوڑ کے افسی مس کر رہا ہوں پاکستان کو یار پاکستان میں مسائل تھے لیکن مس کر رہا ہوں ان مسائل کے حل نکالنے کو نا اچھے ایکسائٹنگ مسائل تھے اب یہاں پہ اس ملک میں یوکی میں کیا مسائل ہوتے ہیں جی کہ لانڈری کرنی ہے جناب ٹائم نکالو نوکری سے آ کے واپس کورا باہر رکھنا ہے بنس باہر رکھنی ہے ونسڈے کو گروسری لے کے آنی ہے ٹائم پہ ٹھیک ہے کھانا گھر پکانا ہے باہر سے زیادہ نہیں کھانا کریئر پروگریشن کے لیے کیا کرنا ہے ایکزیمز دینے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے پڑھنا ہے سکون اتنا زندگی میں ہے کہ خود ایکسائٹمنٹ کرنی پڑتی ہے کوئی حلہ گلہ نہیں کوئی سڑک پہ رولار پا نہیں کوئی خون خرابہ نہیں کچھ نہیں مزہ ہی نہیں آتا ہے مطلب پاکستان کے ہوتے تھے مسائل مزہ تھا تھا کہ گھر پینا پاکستان میں چھاپا پڑ گیا پولیس کا ابو کو اٹھا کے لے گئے ابو اٹھا کے لے گئے اور پھر ابو کو واپس ہی نہیں کیا اپنے پاس رکھا مطلب ہمارے پاس بھی اپرشنیٹی ہوتی تھی چلو ابو چینج کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے پہلے والا ابو زارہ گریب تھا کوئی امیر صاحبو ڈونڈتے ہیں پھر ہم امی کو بناتے تھے امی جی اب کوئی نیا لیا ہے اگر امی کو اٹھا لیتے تھے امی کو نہیں اٹھاتا تھا کوئی یار وہ لیڈیز تھی نا صحیح شکر لگا رہتا تھا یار اپنے فیملی میمبرز چینج کرنے کا موقع ملتا تھا لے جاتے تھے اٹھا کے پھر ہم نیا ڈونڈتے تھے مزہ آتا تھا ایسے کسی سے لڑائی ہو جنہی نا دونکھو بدوہ میں یہ نہیں کہتے تھے یار اللہ اینا ٹرک تھلے آ کے مار جائے یہ نہیں کہتے تھے ہم کہتے تھے یار اللہ ای ویگو دے وچ بے کے ماریا جاوے او جا تنو لوے اجنسی اللہ کرے تنو فوجی عدالت وچ فانسی ہوئے او جا تنو چکے وردی ایسے پولیس نے آ کے کہ نیپ کر لینا جیل میں ڈال دینا بگر کسی عریسٹ وارنٹ کے نا پھر سائر جیل میں گزارنی بڑا مازہ نا پارٹی کرنی جیل میں مولویوں نے دھرنے دے دیئے سکول سے چھوٹی ہو گئی کام سے بھی چھوٹی کرنی پڑ گئی بڑا مزہ آیا گھر پہ چل کیا نیر و نیر سڑک بلوک کر دی جناب ایمبولنس میں لوگ مر گیا زیادہ لوگ مریں گے تو پپولیشن کا مسئلہ کام ہوگا نا یار اوبرٹ پپولیشن بھی تو کام کر رہی نا کسی طریقے سے یہ امیو کالیج کی اور گورنمنٹ کالیجوں کی نا پرانی پرانی پسنٹ آگ لگا دی نہیں ان کو بچے ایسی خوشی خوشی میں ہی ٹیٹ جلا دیں ان کے تاکہ وہ ختم ہو نہیں بس سے آرڈر کرے حکومت کسی نے فیس بک پہ پوسٹ کی آرمی کے خلاف آرمی والے اس کو اٹھا کے لے گے جناب پھر اس کو ڈھونڈنے کے لیے لوگ پوسٹر کر رہے ہیں پھر جو لوگ اداروں کے خلاف پوسٹر کر رہے ہیں ان کو بھی اٹھا کے لے گے پھر ان کو ڈھونڈنے کے لیے پوسٹر کر رہے ہیں پھر جو ان کو ڈھونڈنے کے لیے پوسٹر کی تھی ان کو بھی اٹھا کے لے گے وہ پیک اڈروپ سرویسز ہوتی ہے نا یہ پیک اڈ پیک سرویس ہے بھائی مزا آتا تھا یار مطلب رولار پر لگا رہتا تھا اللہ گلہ رونگ لگی رہتی تھی یار ایسے انجنیرنگ کے سٹوڈنٹس نا سوفیر بناتے تھے لیکن جنسی والے سوفیر اپ ڈیٹ کر دیتے تھے ادھر یوکے میں لوگ میکسیمم بچے کا کرتے ہیں اپنے ٹیچروں کے اٹھاتے ہیں نا اگزیم میں پاس ہونے کے لیے ہم وہاں پہ ٹیچروں کے لئے اٹھاتے تھے پاکستان میں وہاں پہ ہم پورا ٹیچر اٹھا لیتے تھے اس ملک میں کوئی اٹھاتا ہی نہیں ہے یار صبح بیگم اٹھاتی ہے کہ چلو چھوڑ گیا ہمیں بھی کوئی جنسی والا اٹھاتا ہے یار ہم بھی گم ہوتے ہم بھی غائب ہوتے کچھ حرصے کے لئے ہمارے گھر والوں کو ماری قدر ہوتی یہی تو موقع ہوتا قدر کروانے کا ویسے گھر پہ رہا ہے کہ تو کسی نے قدر نہیں کی اٹھا کے لے جاتے ہیں صحیح ہے پیچھے گھر والے قدر کرتے ہیں کہ نہیں بھی اتنا بھی برا نہیں تھا لڑکا اتنا بھی یوزلیس نہیں تھا ہمیں واپس چاہیے بے شک پوسٹیں کرتا تھا فیس بک کاؤنٹ بین کروا دیا اس نے پھر باقی بین بھائیوں کو بھی خطرے میں ڈال دیا ٹھیک ہے یار لیکن بچے کی قدر تو ہوتی تھی نا ادھر کوئی قدر ہی نہیں ہے سکون اتنا قسم سے صبح بیوی جاتی ہے کام پہ شام کو آجاتی ہے میں صبح جاتا ہوں کام پہ واپس آجاتا ہوں ایسے کبھی کبھی ہم کھانا کھانے باہر چلے جاتے ہیں سکون کبھی بہت سکون ہو جانا تو میں خود ہی لڑائی شروع کر دیتا ہوں گلاس توڑ دیتا ہوں یا میں انسیکیورٹی شو کر دیتا ہوں ایسا ہزبنٹ جو لڑائی ہے بہرحال گھر کے اندر ہی ہے باہر سڑکوں پہ لڑائی نہیں ہے یار کوئی کوئی جلسے جلوس نہیں جناب کوئی سپیکر پہ نعرے بازی نہیں کوئی گالم گلوچ نہیں بڑی مشکل سے پچھلے سال یہ ہندوستانیوں نے اور پاکستانیوں نے نا تھ ہی تھی بڑا مسا ہے میں نے کہا یار پاکستان کی جات تازہ ہو گئی یار وہاں پہ بھی ایسے دو گروہ آپس میں لیٹ پڑتے تھے خون خراب ہو جاتا تھا قتل ہو جاتی تھی ادھر ہوتا ہی کچھ نہیں ہے یار ایک دفعہ وہ دوبارہ کاری نہیں رہے یار مطلب حجیب لیکن یہ ہے کہ یہاں پر اگر کسی کے بچہ بہت موٹا ہو اوور ویٹ ہو اس کا بی ایم آئے تھرٹی فائی ہو تو اس کو اٹھانے کے لیے نا ایسے بوڑے ماں باپ اور نانا نانی کی کمر رہ ج جاتی ہے دادا دادی کی ادھر ہی ہوتا کہ ادھر کوئی بچہ ایسے نہ اٹھایا جا رہا نا آپ سے تو آپ ایسا کریں نا کہ آپ اس بچے کے نام سے فیک اکاونٹ بنائیں فیس بک پہ آپ ادھاروں کے خلاف پوسٹ کرواتے ہیں اس نام سے نا تو بچے کو آگے وہ اٹھا لیں گے آپ کو اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اس طرح وہ پیرنٹنگ بھی آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں نا ہاتھ پٹاتے ہیں ذرا اس لیے میں نے بتانا تھا کہ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ پاکستان سے نگل گے وہی رونک وہی تماشا ادھر یوکے میں بھی انجوائے کرو گے تو پھر ادھر نہ آنا یار